مکی کی پیداواری ٹیکنالوجی اس میں ہم آپ کو مکی کی اہمیت جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گندم اور چاول کے بعد مکی سب سے اہم غزائی فصل ہے اور پاکستان کے کئی حصوں شمال مغربی فاری علاقوں کے بشینوں کی یہ خوراک کا اہم حصہ ہے مکی انسانی خوراک کے علاوہ مویشنی اور مرگوں کی خوراک میں بھی استعمال ہوتی ہے اس سے نشاستہ خردنی تیل گلوکوز کسٹڈ جیلی اور کارن فلیکس بغیرہ بھی استیار کیے جاتے ہیں دوستو مکی سے مختلف مصنوعات بنانے والی فیکٹرین لاہور، گجرنوالہ، فیصل آباد، رحیم جارخان اور آوالپنڈی میں واقع ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکی کی پوری پیداواری ٹکنالوجی اس میں آپ نے زمین کی کیسے تیاری کرنی ہے وہ کاش کیا ہونا چاہیے آپ زمین کو اپنا مکی کی کاش آپ کس وقت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مکی کی اقسام کون کون سی ہے اور کون سی کمپنیوں کے سیڈز کی کتنی کتنی پیداوار ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے بیج کتنا کلو لینا ہے اور اس کو زہر کیسے لگانی ہے اور طریقہ کاش کیا ہے اور پھر آپ نے پانی کتنا دینا ہے اور زمین میں جو آپ کی جڑی بوٹیاں ہیں اس کو آپ نے کیسے بارنا ہے کون سا سپریہ آپ نے کس وقت استعمال کرنا ہے اور کھار دیں آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے کتنی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکعی کی جو کچھ بیماری ہیں اس کے مطلق بھی آپ کو بتایا جائے گا دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھنا ہے فرنڈز اگر بات کریں کہ محشوں کی خوراکی تو مکعی کی ایک جو اکڑ ہے اس کے اگر آپ کاش کر لے تو ایک اکڑ سے آپ کو پانچ سو مند تک چارہ حاصل ہو سکتا ہے اور جو ایک سال کے لیے دو بہنسوں کی خوراک ہے اگر آپ بہاریہ کی بات کریں تو بہاریہ جو مکعی ہوتی ہے اس کا چونکہ زیادہ جیل ہوتی ہے اس سے آپ تھوڑا سا زیادہ سالج بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ پانچ اکڑ مکعی کاش کر لیں تو ایک دفعہ اسی دنوں میں آپ کو دس بہنسوں کا ایک سال کا چارہ سالج کی صورت میں مل سکتا ہے اور اگر اسی طرح آپ پانچ اکڑ کو آپ تین دفعہ سال میں کاش کریں تو آپ پچیس بہنسوں کا چارہ پانچ اکڑ مکعی سے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ سستہ اور بہت ہی زیادہ کوالٹی والا سائل ہوتا ہے چارہ اگر چارہ جیل ہم بات کریں تو مکعی کا چارہ سب سے زیادہ پاورفل اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور جانوروں کی دودھ اور گوشت کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو گرینز یعنی دانیوں کے انتعلق آپ کو بتائیں تو جو پاکستان میں 146 سے 150 مند تک جو یہ ورائیٹیز ہیں ہائیبریڈ ان کا پٹنچل ہے ایک اکر سے آپ اتنی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف زمین کی تیاری پہلے آپ کو بتاتے ہیں دوستو بھاری مہرہ ذرخی زمین مکعی کی کاش کے لیے نہایت موضوع ہے ریتلی سیم زندہ اور کلرارٹھی زمین اس کی کاش کے لیے موضوع نہیں ہے اور کچھ زمینیں جس میں ہارڈ پین والی زمین ہو اس کی کاش کے لیے موضوع نہیں ہے لہذا اگر زمین میں سخت ہے موجود ہو تو اسے توڑ لیا جائے سخت ہے بار بار آپ جو زیادہ وزنی ہتھیار چلاتے ہیں اس وجہ سے ایک نیچے سخت ہے بن جاتی ہے جس وجہ سے پانی زمین کے اندر صحیح طرح سے جذب نہیں ہوتا اس مقصد کے لیے گہرہ حال آپ استعمال کر سکتے ہیں پہلی مرتبہ مٹی پلٹنے والا حال آپ ضرور چلائیں ویتر یہ ہے کہ مٹی پلٹنے والا حال کاش سے ایک تا ڈیڑھ مہینہ پہلے چلایا جائے اس کے ساتھ ساتھ کھیت کی ہمواری کا خصوصی خیال رکھیں اس مقصد کے لیے لیزر لینڈ لیورر استعمال کیا جائے کیونکہ ہموار کھیتی پانی کے بہتر استعمال اور بہتر پیداوار کا زامن ہے مکی کی کاش کے لیے زمین بہت اچھی طرح تیار کرنی چاہیے بہتر تیاری کے لیے تین تا چار مرتبہ حل اور سواہگا چلائیں زمین میں اگر سابقہ فصل کے موڑ یا ڈھیلے ہوں تو آپ روٹا ویٹر چلا کر انہیں بری کتر لیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کس وقت کاش کرنی ہے دوستو جو بہاریہ فصل ہوتی ہے جس میں آپ کو صرف دو غل اقسام کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کی بوائی آخر جنوری تا آخر فروری اور خریف کی بوائی سارے پنجاب میں یہ شروع جولائی سے وست اگست تک کامیابی سے کی جا سکتی ہے موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کاش میں تھوڑی بہت تبدیلی کر سکتے ہیں اب مکی کی اقسام کی اگر آپ کو بتائیں تو اس میں دو ہے ایک ہوتی ہے جی مکی کی قسم عام اور ایک ہوتی ہے ہائیبرٹ دوستو عام اقسام میں اگیتی دوزر دو پرل دوزر گیارہ ایم ایم آر آئی ییلو دوزر گیارہ ملکہ دوزر سولہ یہ ہے اس میں جو بہاریہ موسمی ہے اس میں ایک سو پندرہ منتق اس کی جیل آتی ہے ایک سو پندرہ منتق نہیں سوری چھاسی منتق اچھا تو اب آپ کو بتائیں جی ہائیبرٹ کا ہائیبرٹ میں دوستو ایف ایچ نو سو اننجا وائی ایچ اٹھارہ سو اٹھانوے ایچ ایچ دس سو چتالی ہے اور جو خریف کے لئے ہائیبرٹ اقسام ہے اس میں پائنئر منسٹو آئی سی آئی سنجیٹا جو سنجیٹا کمپنی ہے اس کی جو پیداوار ہے یہ تقریباً یہ اس میں خریف کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے اگست میں کاش کرتے ہیں اس کی تو یہ زیادہ پیداوار ایک سو پندرہ من تک ہے یہ اس کی وائیٹی کا نام ہے اینکے چھہسٹ اکی اگر منسٹو کی بات کریں تو اس کی بھی زیادہ پیداوار ایک سو پندرہ من ہے اس کی وائیٹی کا نام ہے ڈیکی سٹارٹ چودہ اور اگر پائنئر کی بات کریں تو اس کی زیادہ پیداوار ایک سو دس من ہے جو تھرٹی ٹی سکسٹی وائیٹی دیتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں بھاریم کی جو ابھی جنوری اور فروری میں آپ کاش کریں گے اینڈ جنوری سے اینڈ فروری تک اس میں دوستو پانئر کی جو کمپنی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار پی چودہ انتی جو نام ہائیبرڈ کا ہے بیج کا اس کی ایک سو تیس من فی اکیڑ منسٹو کی جو زیادہ پیداوار ہے وہ ایک سو پینٹالیس فی اکیڑ ایک سو پینٹالیس من اس میں ڈیکے تریسٹ ستارہ اور ڈیکے ستارٹ چوبیس اس کی ایک سو پینٹالیس من فی اکیڑ پیداوار ہے آئی سی آئی کمپنی کے اگر آپ بات کریں تو اس کی ایک سو تیس من جو جیلو ایچ سی وی نوے یہ ورائیڈی دیتی ہے اور سنجنٹا کے اگر بات کریں تو اس کی این کے ستاسی یارہ ایک سو بیس من فی اکر تک یہ پیداوار دیتی ہے تو اب بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے شرح بیج کتنی رکھنی ہے اور زیر کیسے لگانا ہے دوستو وٹوں پر کاش کے لیے صاف سترہ صحت مند خالص اور نوے فیصد تک جو فرٹائل اگنے والا بیج ہے وہ آپ آٹھ سے دس کلو گرام جب کے بزریہ سنگل رو کاٹن ڈریل جیس برانی علاقوں کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے بارہ سے پندرہ کلو گرام آپ کو بیج فی اکر کی ضرورت ہوگی اعتدائی مرلے میں رس جسنے والے کیلوں خصوصا کمپل کی مکھی کے حملہ سے بچاؤ کے لیے آپ امیٹا کلوپریٹ سیونٹی ڈبلیو ایس یہ یا تھایا میتھو کلوپریٹ سیونٹی ڈبلیو ایس یہ آپ استعمال کریں گے اس کا آپ نے جو ریٹ ہے وہ لینا ہے جی پانچ گرام فی کلو گرام بیج ایک کلو بیج کے لیے آپ پانچ گرام لیں گے اور دس کلو کے لیے آپ پچاس گرام یہ لیں گے اور جو باقی جو بیماریوں کے حملہ سے بچاؤ کے لیے آپ ٹرپسن ایم سیونٹی ڈبلیو پی یا پھر آپ بینو مل فیفٹی ڈبلیو پی یہ باعث آپ دو گرام فی کلو گرام بیج لگا کر آپ کاش کریں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے طریقہ کاش کیا کرنا چاہیے آپ کو کیسے آپ نے کاش کرنی ہے دوستو آپ آش لاکھوں میں مکہی کی کاش کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہڑائی فوٹ کے بامی فاصلہ پر شرکن غربن وٹیں یا جسے کھیلیاں یا اوڑی کہتے ہیں وہ بنائیں اور اس کے بعد آپ اوڑی کے اوپر بیج لگا دیں اور اس کے بعد ہلکا سا پانی لگا دیں بیج تک صرف نمی جانی چاہیے اگر آپ کو یہ اس میں پرشانی ہو کہ پانی کم زیادہ ہو سکتا ہے تو آپ پہلے پانی لگا لیں اس کے بعد نمی میں آپ بیج لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد خریف میں آپ نے کیا کرنا ہے شمالی سیمت میں دھوپ کم پڑھنے سے نمی جو کہ زیادہ دیر برقرار رہتے ہیں رگاو اچھا ہوتا ہے آپ چوکہ لگا دیں بھاریہ فصل میں ہائیبیڈ اقسام کو چھے انچ اور عام اقسام کو سات سے آٹھ انچ کے فاصلہ پر کاش کرنا چاہیے اور خریف میں ہائیبیڈ اقسام کو سات انچ کے فاصلہ پر جبکہ عام اقسام کو آٹھ سے نو انچ کے فاصلہ پر کاش کرنا چاہیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں آپ پاشی ڈرل یا پلانٹر سے کاش کی گئی مکہی کو پہلی آپ پاشی اگاؤ کے دس سے بارہ دن بعد کی جائے لیکن وٹوں پر کاش کی گئی مکہی کو اگاؤ تک وطر میں رکھیں اس کے بعد فصل کی حالت اور ضرورت کے مطابق پانی دیں پھول آنے اور دانے کے دو دیا حالت میں فصل کو سوکا نہ آنے دیں ورنہ آپ کی پیداوار پر برا اثر پڑے گا لیکن دوسری طرف یہ فصل پانی کی زیادتی بھی برداشت نہیں کر سکتی لہذا بارش کے بعد فالتو پانی فوراں کھیت سے نکال دینا چاہیے باریا مکہی میں بوائی کے بعد دوسرا پانی ہفتہ بعد لگانا چاہیے تاکہ اگاؤ اچھا ہو سکے فصل کے ابتدائی مرائل میں چونکتر جہرات عموماً کم اور ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے اس لئے پانی کا وقفہ لمبہ رکھنا چاہیے لیکن خیال رہے کہ زمین وطر آلت میں رہنی چاہیے موسم گرم ہونے پر پانی کا وقفہ کم کر دینا چاہیے پھول آنے عملے زیرگی اور دانہ بننے کے دوران فصل کو پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے دانہ بننے کے دوران گرمی شدید اگر پڑھنے لگے تو پانی کا وقفہ آپ چار تا پانچ دن کر دینا چاہیے مکہی کی باریا فصل کو عموماً بارہ تا چودہ پانی لگتے ہیں موسم میں جو مکہی ہوتی ہے اس کی بوائی چونکہ گرم موسم میں ہوتی ہے اس لئے دوسرا پانی چوتھے یا پانچ دن لگائیں تاکہ اگاؤ اچھا ہو سکے اب آپ کو بتاتے ہیں جڑی بوٹیوں کی تلفی کے بارے میں دوستو گھاس کا خاندان پہلے آپ سنیں پھر اس کے پیچان سنیں پھر آپ کو ہم نام لے دیتے ہیں پونوں کے پتے نوکیلے متوازی رگوں والے اور تنے زمین پر پھیلے ہوئے ہو یا کھڑے ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہم گھاس کا خاندان ہیں اس میں خبل مدانہ بروز جنگلی سواق دنبی گھاس اور بانسی گھاس فگر آتے ہیں ایسی صورت میں آپ پینڈی مطالین تھیری تھرٹی ای صاحب یہ آپ لائے صاحب دو لیٹر فی اکڑ ایسیوز کر لیں یا پھر آپ ایس میٹولا کلور جا ایٹرازین سات سو بیس یہ آپ آٹھ سو میلی لیٹر فی اکڑ ایک سو بیس لیٹر پانی میں ملا کر پہلا پانی لگانے کے بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر سپریے کر دیں اگر نکیلے پرنالا لمبے پتوں والی جڑی بوٹیاں ہیں جس منڈیلا یا مورا کاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ حالو سلفوران میتھائل حالوں کے لیے سلفوران میتھائل سیونٹری فائی پرسنٹ یہ آپ لے لیں یہ ڈیلا اگانے پر باعثہ بیس گرام فی اکڑ آپ نے ایک سو بیس لیٹر پانی میں ملا کر سپریے کرنی ہے خادوں کے اگر بات کریں تو دوستو میں آپ کو خادوں کے بتا دیتا ہوں کہ جو زمین ہے زرخے زمین ہے اس میں آپ نے دو بوری ڈی اے پی ایک بوری ایس او پی یہ آپ نے استعمال کرنی ہے پھر آپ نے پانچ سے چھ پتے نکلنے پر ایک بوری سونا یوریا پھر آٹھ سے دس پتے نکلنے پر پھر ایک پونی بوری سونا یوریا اور جب پھول آنے سے چودہ پندرہ دن پہلے پھر آپ نے پونی بوری سونا یوریا کی خاد استعمال کرنی ہے آپ کو ایک اکڑ کی بتا رہے ہیں اب آتے ہیں کہ اس کی جو کچھ بیماریاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تنے کی سڑن دوستو مکہی کے تنے کی سڑن کی بیماری ایک عام پائی جانے والی خطرناک بیماری ہے پونوں کا گلنہ سڑنا آن دور پر نیچے سے دوسری پور سے شروع ہو جاتا ہے بیماری سے مترسہ اسے سے خاص قسم کی بھو آتی ہے بیماری کے شدر سے پتے پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سوخ جاتے ہیں پودے مترسہ پورے گل سڑ کر زمین بوس ہو جاتے ہیں اس بیماری میں اگر پودا زمین بوس نہ ہو تو چھلیاں نیچے کی جانب لٹک جاتی ہیں تو اس میں جس سے پیداوار میں خاطرخواہ کمی واقع ہوتی ہے مکہی کے تنے کی سڑن کی ذمہ دار مندجہ زیل مختلف پھموندیاں اور بکٹیریاں اس میں جو اس کا طریقہ انصداد ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تنے کی سڑن کی بیماری کو خلاف ہو مدافعت رکھنے والی اقسام آپ کاش کریں خیت کی ذرخیزی کو متوازن رکھا جائے نائٹروجنی خواہ دیں ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں بیماری سے مترسہ کھیتوں میں اگلے چند سالوں کے لیے مکہی آپ کاش نہ کریں بیج کو پھپوندی کاش زہر لگا کر آپ کاش کریں دوسری بیماری کانگیاری ہے اس میں جو کانگیاری ہے پتوں کا جلساؤ ہے اور مکہی کے بٹوں کی سڑن ہے یہ کچھ بیماری ہیں چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہیں اس لیے میں آپ کو یہ کچھ چیزیں سکرین پہ چلا دیتا ہوں کہ آپ جلدی سے آپ دیکھ لیں اور جہاں پہ آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہاں پہ اسے کاٹ کے ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنز یہ تھی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلی اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ہمیں کمیٹس میں بتائیے گا آپ کو جو مکہی کی فصل کے نقصان داکیڑے ہیں ان کے بارے میں اور ان کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا اس کے بارے میں پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو آپ ہمیں کمیٹس میں مینشن کر دیں بہت شکریہ